بی بی سی کی ایک ریپورٹ کی جو مسلمانوں کی ایڈیوکیشن گولڈن ایج کی ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے آج مسلمانوں سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں ریسرچ اور ایڈیوکیشن میں کیا یوگدان دیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کا بیت الحکمت نامی ایک ایڈیوکیشن جسے بغداد کی بڑی لائیویری ہاؤس آف وزڈم بھی کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا ایک ایسا ایڈیوکیشن تھا جہاں موڈرن مائتمیٹکس کے بنیاد رکھی گئی تھی پر آج بیت الحکمت نامی یہ ادارہ ایک خالی جگہ لگتی ہے اب اس پرانی لائیویری کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے مسلمانوں کی اس اہم لائیویری کو تیرہویں صدی میں تباہ کر دیا گیا تھا اس لئے اب کسی کو نہیں معلوم کس لائیویری کی اصل جگہ کہاں تھی اور یہ اب کسی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ لائیویری مسلمانوں کی سنہی دی دور میں ایڈیوکیشن اور ریسرچ کا بہت بڑا سنٹر تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں مائتمیٹکس کامن زیرو یا زیرو ڈیجٹ اور موڈرن عربی نمبرز کی خوج ہوئی یہ آٹھویں صدی میں اس وقت کہ مسلمان خلیفہ حارو نشید کی ذاتی لائیویری کے طور پر قائم کی گئی تھی جسے تیس سال کے بعد پبلک اکیڈمی بنا دیا گیا اس وقت بیت الحکمت نامی اس اکیڈمی نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو اپنی طرف کھیچا اور بغداد آنے پر مجبور کیا یہ سائنٹسٹ بغداد کے ایڈیوکیشن انوارنمنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں گئی اس دور میں مسلمان یہودی اور عیسائی سبھی دھرمے کے سائنٹسٹ کو وہاں ایڈیوکیشن حاصل کرنے اور ریسرچ کرنے کی اجازت تھی کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے بیت الحکمت کا مقابلہ آج کے لندن کی بریٹس لائیبیری اور پیریس کی بیل بلیوتھک نیشنل لائیبیری سے کیا جاتا ہے بیت الحکمت اپنے زمانے میں دنیا کا ایک ایسا ایڈیوکیشن بن گیا تھا جس کا سائنس کی الگ الگ اسٹیم اور سوشل ایڈیوکیشن میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور وہاں مائتمیٹنکس کے ساتھ ساتھ فیجکس کیمیسٹری اور بھی دوسرے سبجٹس سیکھے جا سکتے تھے اس لائیبیری کو بی بی سی کی ریپورٹ کو مطابق بارہ سوٹ ٹاؤن میں منگولوں نے حمرے کے دوران تباہ کر دیا تھا اور بعد میں ساری کتابیں اور ہاتھوں سے لکھے ہوئے نورس ندی میں فینکے گئے جس کی وجہ سے ندی کا پانی کالا ہو گیا اس ایکیڈمی میں ہونے والے ایڈیوکیشنل ورک اور ریسرچ کو بعد میں سلامی سلطنت کے ساتھ ساتھ ایورپ اور ساری دنیا نے اپنا لیا لیکن آج پھر بھی دنیا کے اکثر لوگ مسلمانوں کو تانہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کے ایڈیوکیشن کے لئے کیا کیا آپ کو بتا دیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کرتے تھے اور انہیں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے شد پر آزاد کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایڈیوکیشن کے کتنی اہمیت ہے اور اسی اہمیت کو سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر ایڈیوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو صاحبیں سروت ہیں انہیں اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی اور سماج اور معاشرے کو تعلیم سے ہم آہن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی